موسیقی چین اور روس نے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے خارجہ پلیسی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے ساتھ ہی نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کر دی نائجیریا کے سائل پر بیس لاکھ بیرل تیل زخیرہ کرنے والے جہاز دماکے کے باعث تباہ ہو گیا محولیاتی علودگی کا خطرہ بڑھ گیا شفیل کراؤن کورٹ نے بچوں پر جنسی حملوں کے جرم میں لارڈ نظیر احمد کو ساڑھے پانچ سال قید کی سزا سنا دی فلیپائن حکومت کا بڑا فیصلہ فلیپائن حکومت نے مسلم خواتین کوسٹ گارڈز کو ہجاب پہنے کی اجازت دے دی سفارتی اور تجارسی تعلقات کی بالی کے ڈیڑھ سال بعد اسرائیل اور بہرین کے درمیان دفاعی معاہدہ تیپ آ گیا برطانیہ میں اسلام مخالف ایکٹیوزٹ ٹومی رابنسن کو شامی پناہوزین پر جھوٹا الزام آئید کرنے پر لینے کے دینے پر دی کہ ان کا دیوالیاں ہونے کا امکان پیدا ہو گیا مارک زکربرگ کو ایک دن میں انتیس ارب ڈالرز کا نقصان مارک زکربرگ دنیا کے دس امیر ترین شخصیات کی فیرس سے باہر سعودی عرب میں کرونا کے وار جاری سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ ماسک نام پہنے پر ایک لاکھ ریال کا جرمانہ آئید کرنے کا اعلان موسیقی 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 اگیتی کے لئے خصوصی تقریب منقض ہوں گی تقریب میں بیرون ملک مقیم پاکستانی دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی اور نہتے شہریوں پر مظالم کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر سلامدی کونسل کے جنڈے پر سب سے پرانے مسائل میں سے ایک ہے بھارتی حد جرمی انسانی حقوق اور عالمی قوائن کے خلاف وردیوں کی وجہ سے تنازہ حل نہ ہو سکا انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ سات دہائی سے مشکل حالات دہشت اور ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں جبکہ بھارت کشمیر میں غیر انسانی حربیں صفاقانہ قوانین اور ریاستی دہشتگردی کا استعمال کر رہا ہے صدر مملکت نے کشمیریوں کو خود ارادیت کے جائز حق کے لیے بے مثال عظم پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام جبر ناجائز قبطے کے خلاف جرات مندانہ جدوجہد میں ضرور سرخروع ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت خراستی تشدد پیلٹ گنوں کے استعمال اور گھروں کو مسمار کرنے میں ملوث ہے نو لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں بدل دیا ہے اور آر ایس ایس اور بی جے پی کی کشمیریوں کی طریقہ زادی کو گنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے روس اور چین میں ایک دوسرے سے تاون بڑھانے خارجہ فالیسی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے ساتھ نیٹو کی مزید توسی کی مخالفت کر دی چین اور روس کے صدور کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی جس کا مشترکہ علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے علامیہ کے مطابق چین اور روس خارجہ فالیسی میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے کیونکہ کوئی بھی ملک دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی کو بہتر نہیں کر سکتا دونوں مالک نے بیرون مداخرت کو ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تاون کو تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے مشترکہ علامیہ میں چین اور روس کی جانب سے نیٹو کی مزید توسی کی مخالفت کی گئی ہے اور نیٹو سے سب جنگ کی سوچ سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا ہے روس اور چین نے امریکہ کے بائیولوجیکل وارفیر پرگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرٹیفیجل انٹیلیجس کے معاملے پر رابطہ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے روس اور چین خلا میں ملیٹرائزیشن دکنے کے لیے مل کر کام کریں گے مشترکہ علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ روس تصدیق کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے جبکہ چین نے روس کے مغربی ممالک سے سیکیورٹی گارنٹی مطالبے کی حمایت کی ہے نائجریہ کے سائل پر بیس لاکھ بیرل تیل زخیرہ کرنے والا جہاز دماکے کے باعث تباہ ہو گیا آئل تینکر میں دماکے اور آتش ددگی کا واقعہ بودھ کو نائجریہ کے سائری لاکھے میں پیش آیا اس جہاز میں ایک دن میں بائیس ہزار بیرل تیل کی پیداوار کی صلاحیت بھی موجود تھی واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ حادثے کے وقت جہاز میں عملے کے دس ارکان بھی سوار تھے تاہم یہ واضح نہیں تھا کہ آیا کوئی جانے نقصان ہوا ہے یا کتنا خام تیل سمندر میں گرا ہے آئل تینکر میں آتش ددگی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں چفیل کرانکورٹ نے بچوں پر جنسی زیادتی کے جرم میں لارڈ نظیر احمد کو ساڑھے پانچ سال قیاد کی سزا سنا دی چفیل کرانکورٹ میں لارڈ نظیر احمد پر بچوں پر جنسی حملوں کا الزام ثابت ہو گیا لارڈ نظیر پر انیس سو ستر کی دہائی کے آوائل میں جب ان کی عمر سولہ یا سترہ سال تھی اپنے سے کم عمر میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کا الزام تھا اسی عرصے کے دوران ان پر گیارہ سال سے کم عمر لڑکے پر حملے کا بھی الزام تھا لارڈ نظیر احمد نے الزامات کی تبدید کرتے ہوئے انہیں بدنیتی پر مدلی افسانہ کران بیا تھا جسٹس لیونڈر نے کہا کہ ان کے اگرامات کے متاثرین پر گیارے اور تاہیات اثر پڑتے ہیں دوران سمات عدالت نے لارڈ احمد کو بھی سنا جن پر ان کے اصلی نام نظیر احمد کے تحت مقدمہ چلایا گیا سمات کے دوران جج نے کہا کہ جرائم اتنے سنگین ہیں کہ صرف حراستی سزا کو ہی جائز قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب آپ نے یہ جرائم کیے تو کیا آپ خود ایک بچے تھے یہ سزا کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے متاثرہ مرد نے نظیر احمد سے لارڈ کا خطاب واپس لینے کا مطالبہ کیا خطاب پارلیمنٹ کے ایکٹ سے واپس لینا ناممکن ہے خطاب پارلیمنٹ کے ایکٹ سے واپس لینا ممکن ہے لیکن فیلحال ایسا کوئی ایکٹ موجود نہیں اس حوالے سے برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ نظیر احمد لارڈ سے مستعفی ہو چکی ہیں اب وہ ہاؤس کے رکم نہیں طومبر دوہزار بیس میں برطانیہ کے سیئر پاکستانی نجات سیاستدان اور برطانوی پارلیمنٹ کے اوانے بالا یعنی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر لارڈ نظیر احمد ہاؤس سے ریٹائر ہو گئے تھے لارڈ نظیر احمد برطانوی دارالمرہ کے رکن منتخب ہونے والے پہلے مسلمان پاکستانی تھے لارڈ نظیر احمد ازاد کشمیر میں انیس سو ستاون میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو انسٹھ میں اپنے خاندان کے عمرہ لارڈ حرم میں منتقل ہوئے انہوں نے انیس سو پچھتر میں اٹھارہ برس کی عمر میں لیبر پارٹی میں شمولیت اختیار کی انیس سو نوے میں پہلی بار روڈن کونسل کے منبر منتخب ہوئے لارڈ نظیر نے الزامات کی تردید کی تھی اور فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا تھا جبکہ ان کے دو بڑے بھائیوں پر بھی الزامات آئیت کیے گئے تھے لیکن ٹرائل کے لیے انفٹ قرار دیئے گئے تھے فلیپائن حکومت نے کوسٹ گارڈ خواتین کو ہجاب پہنے کی اجازت دے دی فلیپائن کوسٹ گارڈ نے جمرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایک نئی ڈریس پالیسی کی منظوری دے دی ہے جس میں خواتین علکاروں کے یونی فارم میں ہجاب کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے خواتین علکاروں کے یونی فارم میں ہجاب کی شمولیت سے زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کو کوسٹ گارڈ کے ورک فورس میں شامل ہونے کی ترغیب ملے گی اس فیصلے پر گزشتہ ہفتے سے عمل درامت شروع ہو گیا تھا اس وقت فلیپائن کوسٹ گارڈ میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس مسلم علکار ہیں جن میں سے دو سو خواتین ہیں فلیپائنی کوسٹ گارڈ نے خواتین مسلم علکاروں کی یونی فارم میں ہجاب کو شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے فلیپائن میں مسلمانوں کے قومی کمیشن نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے ڈیرڑ سال بعد اسرائیل اور بیرین کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی تیپ آ گیا اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینڈز بیرین کے دورے پر پہنچی اور بیرین کے فرما رواہ احمد بنیسی الخلیفہ سے شاہی محل میں ملاقات کی اس اہم ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ابراہیم کے تحت تیپ آنے والے دفاعی تعاون سے متعلق معاملات کو حتم شکل دی اور ڈیڑھ سال بعد یہ معاہدہ بھی تیپ آ گیا اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ باہمی مفاتی آداشت کے تحت مستقبل میں انٹیلینس فوجی سنتی شراکتداری اور مزید شعبہ میں تعاون کیا جائے گا اسرائیلی وزیر دفاع نے بیرین کے امنصب کے ہمراہ امریکی بیری بیڑے کے ایڈگوارٹرز کا بھی دورہ کیا اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بیرین کے ساتھ یہ معاہدہ اسرائیل کا خطے میں اپنے نئے اتحادیوں کے ساتھ اپنی نویت کا پہلا معاہدہ ہے چند دیگر عرب ممالک کی طرح بیرین میں بھی امریکی سالسی میں اسرائیل کو تصمیم کرتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا برطانیہ میں اسلام مخالف ایکٹیویس ٹومی رابنسن کو شامی پناہ گزین پر جھوٹا الزام آئیت کرنے پر لینے کے دینے پڑ گئے حتیٰ کہ ان کے دیوالیاں ہونے کا امکان پیدا ہو گیا دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسلام مخالف ایکٹیویس پر برطانوی عدالت نے ایک لاکھ پاؤنڈ جرمانہ اور قانونی خراجات کی مد میں پانچ لاکھ پاؤنڈ شامی پناہ گزین کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم ٹومی رابنسن جن کا اصلی نام اسٹیفن جاکس لے لینن ہے اس رقم کا ایک بڑا حصہ ادا کرنے سے کاثر ہیں اور ان کے دیوالیاں ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے جس پر شامی پناہ گزین کے وکیل ٹومی رابنسن کی اساسوں کے بارے میں پوچھ گچ کریں گے اسلام مخالفت میں رابنسن نے شامی پناہ گزین نوجوان جمال حجازی کی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نوجوان کو پیٹا جا رہا تھا ٹومی رابنسن نے الزام آئیت کیا تھا کہ شامی نوجوان کو ایک لڑکی سے بسلوکی پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شامی نوجوان نے برطانیوی دالت میں حتر کی عزت کا کیس دائر کیا تھا جہاں ٹومی رابنسن اپنے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر پائے اس طرح برطانیہ میں تغییل حفظے سے مسلمانوں کی موجودگی کے خلاف مہم چلانے والے ٹومی رابنسن اب ایک شامی پناہ گزین کے مقروض ہو گئے ہیں اور ان کے بینک رپٹ ہونے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے فیس بوک اور ورڈ ساب کی ملکیتی کمپنی میٹا کہ سی ای او مارک زکربر کو کمپنی کے ایس ایس کی قیمت گرنے سے مجموعی طور پر ایک دن میں 29 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے کمپنی کے جانب سے توقع سے کم آمدنی کے عداد و شمار اور 18 سالہ تاریخ میں پہلی بار فیس بوک کے سارفین کی تعداد میں کمی کے اعلان کے بعد تین فروری کو میٹا کے ایس ایس ایک گھنٹے کی ٹریڈنگ میں تقریباً 25% تک گر گئے فیس بوک کے فال سارفین کی تعداد میں یومیاں 10 لاکھ کی کمی کے باعث اس کے مجموعی سارفین کی تعداد کم ہو کر 1.939 ارب ہو گئی جس کے لیے میٹا نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسی عریف کمپنیوں سے مقابلے بازی کو ذمہ دار ٹھہرایا مارک زکربرگ کا اس صورتحال بر کہنا ہے کہ ٹیمیں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور مسنوات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں یہاں جو چیز کسی حد تک منفرد ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہلے سے ہی ایک بڑا مد مقابل ہے جو کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جو کافی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے فیس بوک کی خراب کارکردگی نے کمپنی کی سٹاک مارکیٹ میں قدر کو تقریباً 200 ارب ڈالر کم کر دیا گلومبرگ بلینئر انڈکس کے مطابق فیس بوک بانی مارک زکربرگ دنیا کے ساتھویں امیر ترین چکس ہیں اسیس کی قیمت میں عالیہ کمی سے قابل ان کے مجموعی دولت کی مالیت کا تخمینہ 120 ارب ڈالر سا زکربرگ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ میٹا ورس پر کمپنی کی نئی توجہ آمدنی اور ترقی کے لیے نئے سلسلے کے لیے ایک وسیع موقع ثابت ہوگا حالانکہ کچھ لوگ اب بھی اس ورچول دنیا کے وعدے کے بارے میں شکوک و شبات کا شکار ہیں سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ سعودی عرب میں ماسک نہ پہنے پر جرمانہ دگنا کر دیا گیا سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ماسک نہ پہنے کی پہلی بار خلاف ورزی پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور مسلسل خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جرمانہ ایک لاکھ ریال ہوگا وزارت داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ میڈیکل اور کپڑوں والے ماسک لازمی پہنے اور کرونا سو پیس پر عمل درامت کریں موسیقی 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 مشہور نیٹفلک سریز منی آئیز کے پروفیسر کی نیدہ یاسر شوہ میں انٹری سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسرے شروع ہو گئے پاکستانی میں اس بار نیدہ یاسر کی جانب سے کیے جانے والے مارننگ شوہ سے متعلق ایک بات عام ہے کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے ہر فرد یا کسی مشہور شفصیت کا امشکل ان کے شوہ میں سب سے پہلے شرکت کرتا ہے گزشتہ دنوں ایسی ہی ایک اور مثال سانے آئی جس پر انٹرنیٹ سارپین میں آئے تیران نظر آ رہے ہیں اور دلچسپ تفسرے بھی کر رہے ہیں نیدہ یاسر کے مارننگ شوہ میں مچھور نیٹ فلک سیریز منی ہائس میں مشہور کے دار ادا کرنے والے اسپینش ادکار الوارو مورٹے کے ہمشکل نے شرکت کی جن کا تعلق پاکستان ہی سے ہے ادکار کے ہمشکل کا نام اسرار خان ہے اسرار خان شادی شدہ ہیں اسرار خان کا شوہ کے دوران بتانا تھا کہ ان کی والدہ ان میں اور اسپینش ادکار الوارو مورٹے میں فرق نہیں کر پاتی جبکہ ان کی علیہ کا کہنا ہے کہ وہ ادکار الوارو مورٹے میں کہیں سے بھی مشابہت نہیں رکھتے ان کی علیہ کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ادکار الوارو مورٹے سے ملتے ہیں اسرار خان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا تعلق میڈیا شعبے سے ہے بچپنی سے انہیں ادکاری اور چوری کرنے کا بہت شوق تھا پاکستان کی معروف موڈل دراما انڈسٹری کی ابرتی ادکارہ میرب علی بھی ٹک ٹاک کے رنگ میں رگنے لگی میرب علی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ٹک ٹاک ویڈیو شیئر کی ہے جسے مداؤں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے جہاں آئے دن مختصر ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک پر نوجوان نسل دھڑا دھڑ اکاؤنٹ بنا رہی ہے وہیں پاکستان کے معروف انکار بھی اب اس لطم میں مبتلا نظر آنے لگے فروض خان کے بعد اب ادکارہ میرب علی بھی ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئی نظر آ رہی ہیں ادکارہ میرب علی نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور ایک اپشن میں لکھا ہے جب آپ سین اکس بند کروانے کے دوران ٹک ٹاک کے بخار میں مبتلا ہو جائیں انہوں نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کے اب تک کی بہترین ٹک ٹاک ویڈیو میرب علی کے ہمراہ اس ٹک ٹاک ویڈیو میں ادکار جویریہ سعود اور ادکار سیفی حسن بھی نظر آ رہے ہیں باقتہ ایوارڈز کی تمام زمروں میں نمزدگیوں کی فیرس کا اعلان کر دیا گیا دو پاکستانی نزاد فنکار بھی شامل باقتہ ایوارڈز کے لئے نمزد ہونے والے فنکاروں میں اس سال دو پاکستانی نزاد فنکاروں کے نام بھی شامل ہیں بریٹش اکیڈمی ایوارڈز کے لئے نمزدگی حاصل کرنے والے فنکاروں میں پاکستانی نزاد برطانی ادکار ادکار ادیل اختر اور ہدایتکار علیم خان بھی شامل ہیں ادکار ادیل اختر کو فلم علی اینڈ ایوارڈز سے بطور بہترین ادکار نمزد ہوئے ہیں اس زمرے میں ادکار رائے یوسکے مہا گوچی آڈری دیوان پال تھامس انڈرسن جین کیمپین جولیا ڈکرناؤ نے فریس کو مکمل کیا جبکہ ہدایتکار علیم خان فلم آفٹر لوڈ کے لئے بطور بہترین ادکار نمزد کیا گیا اس فریس کو مہر شالہ علی، لیوناڈو ڈیکیپٹیو، سٹیفن گرام اور ویل سمیتھ میں مکمل کیا باقتہ ایوارڈز کو زیادہ تر سفید فارم فنکاروں کو نمزد کرنے پر گزشتہ سال شدید دنگیت کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد اس سال ایوارڈز کے لئے تمام زمروں میں نمائیہ تبدیلی سامنے آئی ہے تاہم یہاں بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ادکار عدیل اختر ایک بار پہلے بھی بہترین ادکار کا ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں راولپنڈی کے تھیٹر میں نشے میں دھد تانشائی کی فائرنگ سے سٹیج ڈانسر نبید الاسم جامبہک فائرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ تھانا کینڈ کے علاقے میں واقعہ تھیٹر میں پیش آیا جس کے نتیجے میں سٹیج ڈانسر نبید الاسم جامبہک ہو گیا فائرنگ ڈراما دیکھنے کے لیے آئے ہوئے نشے میں دھد شخص نے کی مقتول کی لاش پوسٹ مارٹن کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی پولیس کا مزید کہنا ہے کہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جبکہ سٹیج ڈانسر کے قتل میں ملوث ملزم افتخار شہزار کو گرفتار کر دیا گیا ہے واقعہ میں ملوث دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا بالی وود ادھکارہ شلپا شرٹی کے شہر اور کچھ عرصہ قبل غیر اخلاقی فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار ہونے والے معروف بزنسمن راج کندرہ نے کروڑوں کی جہداد علیہ کے نام کر دی راج کندرہ کو گزشتہ برس غیر اخلاقی فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا بعد ازان راج کندرہ کو مبئی کی مقامی عدالت نے دو ماہ جیل میں رہنے کے بعد پچاس ہزار روپے کی زمانتی مجھل کے جمع کروانے کے بعد زمانت پر رہا کر دیا تھا راج کندرہ نے اپنی اٹھتیس کروڑ پچاس لاکھ بھارتی روپے کی جہداد کو علیہ شلپا شرٹی کے نام پر منتقل کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق شلپا کے نام منتقل کی گئی جہداد میں پانچ فلیٹ پر مشتمل امارک کی پہلی منزل اور جوہوں میں واقعہ اور جوہوں میں واقعے سمندر رخ بنگلہ شامل ہے شلپا کی جانت سے بھی جہداد منتقلی کا دستابیزی محافظہ ایک کروڑ نوے لاکھ تارزی روپے ادا کیا گیا ہے کنیڈیا نجاز بھارتی ادکارہ اور مارڈل نورا فاتحی کا سینتیس ملین سے زائد فالوورز کا انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ سارفین حیران نورا فاتحی کا بیان سامنے آ گیا انسٹرگرام پر ہمیشہ فال رہنے والی نورا کے مدان جمع جمعہ جمعہ کی شام کو حیران رہ گئے جب اداکارہ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ سرچ کرنے کے باوجود انہیں نہیں ملا نورا نے گزشتہ روز ہی دو بھئی میں اپنی چھوٹیاں منانے کی تصاویر شیئر کی تھی جس میں انہیں شیئروں کے ساتھ دیکھا گیا تھا اداکارہ نے سوشل میڈیا سے کچھ دیر کے لیے دوری اختیار کر لی ہے یہ پہلی بار نہیں کہ بالی وڈ سٹارز نے سوشل میڈیا سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہو نورا فاتحی نے انسٹرگرام پر ایک سٹوری پوسٹ کرتے ہوئے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے کی تفصیلات مدانوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اداکارہ نے مزید بتایا کہ صبح سے کوئی میرے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاہم انسٹرگرام ٹیم کا شکریہ جس نے میری مدد کی واضح رہے کہ جمعے کے روز اداکارہ کا 37 ملین سے زائد فالوورز کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جس پر سارفین کافی حیران تھے بالی وڈ کی نامور اداکارہ آلیا بڈ کی نئی فلم گنگو بائی کاتھیا واری کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا آلیا بڈ نے اپنی نئی فلم کا ٹریلر شیئر کر دیا انہوں نے ٹریلر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گنگو بائی زندہ آباد فلم گنگو بائی کاتھیا واری کے ٹریلر میں آلیا بڈ کو زبردست اور دلچسپ قسم کے ڈائلوگز بولتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ٹریلر سے بخبوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اداکارہ کا کردار اس فلم میں کافی منفرد اور مضبوط ہے فلم کا یہ ٹریلر مداؤن کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو انسٹرگرام پر صرف ایک گھنٹے میں چار لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پر فلم کی افیشل ٹریلر کو صرف دو گھنٹوں میں ایک روڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اتنا ہی نہیں صرف فلم دیکھ کر ہی آلیا بڈ کی اس فلم میں اداکاری کی تعریفیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اداکارہ نے اپنی پوست کے کیپشن میں یہ بھی بتایا کہ ان کی یہ فلم پچیس فروری کو سنیما گروہ میں ریلیز ہوگی اداکارہ آلیا بڈ کی یہ فلم جولائی دوزارکیس میں ریلیز کی یعنی تھی لیکن آل ہی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی تہم اب اس فلم کی ریلیز کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے معروف بارتی کومیڈین اور اداکار سنیل گروہر کامیاب ہاتھ سجری کے بعد ممبئی کے اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے مشکل وقت میں بھائی جان سلمان خان کامیڈین کی مدد کیلئے پہنچ گئے سنیل گروہر کو گزشتہ ماہ ہارٹ اٹیک کے بعد ممبئی کے ایشن ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخل کیا گیا تھا جہاں سے انہیں گزشتہ روز سے اتیابی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر زیر گردش ایک ویڈیو میں سنیل کو سفید تی اور سیاہ ٹریک پینٹ میں اسپتال سے باہر نکلتے دکھایا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اداکار کار کی طرف چلتے سنیل کے دل کے اطراف بینڈج لگی ہوئی ہے چوالی سالہ کا میڈین نے اسپتال کے باہر انتظار کرنے والے فوٹوگرافروں کو دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے دل کا نشان بھی بنایا سنیل گروہر کو شہرت کپل شرما کے ساتھ شوہ کے دوران اپنا ہنر دکھانے سے ملی اس میں وہ ڈاکٹر گولاٹی کے کردار سے مشہور ہوئے اور شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا آج کل وہ شملہ میں ایک ویب سریز کی شوٹنگ میں مصروف تھے مالی ووڈ سٹار سلمان خان صرف سینما کی بڑی سکرین پر ہی لوگوں کی مدد کرتے نظر نہیں آتے بلکہ حقیقی زندگی میں بھی وہ سماجی کارکن ہیں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں سلمان خان جو کی بینگ یومن کے نام سے اپنی ایک انجیو بھی چلاتے ہیں بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سلمان خان حال ہی میں عرضہ کلب میں مبتلا ہونے والے نامور بھارتی کامیڈین سونیل گروور کے قریبی دوست ہیں اور انہوں نے کامیڈین کا اسپتال میں علاج کے دوران خصوصی خیال رکھا رپورٹ میں ایک ذرائع کا حوارہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سلمان خان نے ڈاکٹرز کی ٹیم سے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ادھکار کی ایک ٹیم نے کامیڈین کی آٹھ سجری کی بھی پوری نگرانی کی عالمی شہر اتیافتہ تاریخی ترک سیریز ارتغرال غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک ادھکار اینجن ہزتان کا فلم کا نیٹفلکس پر راج برقرار ادھکار اینجن ہزتان کی نئی فلم بابا من کے معنی پچھلے دو ہفتوں سے نیٹفلکس پر راج کر رہی ہے اینجن ہزتان کی فلم بابا من کا معنی اور فادر اس وائلنس ٹیمنگ سرویس نیٹفلکس کی نان انگلیش فلم کی کٹیگری میں پچھلے دو ہفتوں سے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم ہے یہ فلم اس وقت نیٹفلکس کی نان انگلیش کٹیگری میں پہلی پوزیشن پر ہے اور گزشتہ ہفتے اس فلم کا واش ٹائم 12.38 ملین آورز رہا اینجن ہزتان نے اپنے انسٹرگرام اکاؤن پر فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے مداہوں کو بتایا تھا کہ اسے جلد نیٹفلکس پر ریلیز کر دیا جائے گا نیوز آئے سبتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز آئے موسیقی